ویسے تو کرکٹرز میں ریٹائرمنٹ کے بعد آپس میں جگڑے اکثر ہو ہی جایا کرتے ہیں لیکن جو الزام آمر سوہیل نے وسیم اکرم پر لگائے ہیں وہ بہت زیادہ سنگین الزامات ہیں اگر یہ الزامات کسی عام پلئیر پر بھی لگے ہوتے تو وہ بھی شدید پریشانی کا شکار ہو جاتا لیکن یہ تو ہمارے لیجنڈ وسیم اکرم ہے ڈاؤن نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے آمر سوہیل نے کہا کہ اگر وسیم اکرم پاکستان کے ساتھ سنسیر ہوتے تو پاکستان انیس سو چانمے انیس سو نینانمے اور دوہزار تین کا ورلڈ کپ ضرور جیت جاتا لیکن انیس سو بانوے کے ورلڈ کپ کے بعد انہوں نے اس چیز کو یقینی بنایا کہ مستقبل میں پاکستان اب کوئی ورلڈ کپ نہ جیت ہے آمر سوہیل کے ان الزامات کا جواب دیتے ہوئے وسیم اکرم نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ کے سترہ سال بعد بھی کچھ لوگ سستی شورت حاصل کرنے کے لیے مجھ پر اس قسم کے گھٹیا الزامات لگا رہے ہیں جبکہ میرے پاس اس قسم کے سستی شورت حاصل کرنے والے اور نیگٹیب لوگوں کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے پاکستان کرکٹ کے سابق چیئرمن خالد محمود نے بھی یہ الزام لگایا ہے کہ وسیم اکرم نے میچ فکسنگ کے لیے ماضی میں عطا و رحمان کو اکسایا اور جس دن عطا و رحمان نے وسیم اکرم کے خلاف کوٹ میں اپنا پیان ریکارڈ کروانا تھا وسیم اکرم نے نہایت پریشرائز ٹیکٹکس استعمال کر کے عطا و رحمان کو ان کا پیان چینج کرنے پر مجبور کر دیا